بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی یہ ویڈیو خواب میں خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے خواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے بارے میں علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی خواب میں آپ کو دیکھے تو اس خواب کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوشی راحت فائدہ اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی مخصوص علاقے میں یا کسی مخصوص شہر میں خوش دیکھے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس علاقے والے لوگ کسرت سے زکاة دیتے ہیں اور کسرت سے صدقات دیتے ہیں اور اگر کوئی آدمی خواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی شہر یا علاقے میں ترشرو پریشان یا غصے میں دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس علاقے والے لوگ یا یہ خواب دیکھنے والا آدمی زکاة دینے میں صدقات دینے میں سست روی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے صحیح رہنمائی کا ذریعہ بنائے اور خواب میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زیارت نصیب فرمائے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین